ڈلی سے بڑی خبر جو ہے وہ آئی وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے دراصل یہاں پر ڈلی کے مکھرجی نگر علاقے میں کوچنگ سینٹر میں آج آگ لگ گئی اور دوپہر ساڑھے بارہ بجے یہ آگ لگی دمکل کے ساتھ گاڑیاں موقع پر یہاں پر پہنچیں اور بہت ناٹ کی انداز میں یہ پورا ریسکیو آپریشن جو ہے یہاں پر یہ چلا یہ تصویریں آپ دیکھیں مکھرجی نگر کی جہاں پر جس امارت میں یہ آگ لگی تھی وہاں سے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چھاتر جو ہے وہ رسی کے سہارے نیچے اترے اور اس دوران چار چھاتروں کو معمولی چھوٹے آئی ہیں اور سب ہی چھاتریاں سے سرکشت اتار لیے گئے اور آگ پر بھی کابو یہاں پر پا لیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ یہاں پر ایک بجلی کے میٹر میں لگی جس کی وجہ سے دھوہاں جو ہے وہاں پر فیل گیا اور جو کوچنگ سینٹر تھا اس میں جو بچے وہاں پر موجود تھے ان میں ایک طرح سے پینک کیس تھی وہاں پر اس وقت ہو ہو گئی اور یہ اس کے بعد ہر بڑھاٹ پر اترنے کی کوشش وہاں سے ہوئی اور اس میں چار بچوں کو چھوٹے بھی یہاں پر آئی ہیں آلانکہ گمبھیر چھوٹے نہیں ہیں کسی کو لیکن جو سمیں رہتے جو بچے تھے وہاں سے وہ سرکشت باہر نکال لیے گئے اور اس کا دھوہاں ہے وہ اوپر والی فلورز کی اوپر گیا تو جس کے کارن پینک پھیل گیا اوپر کوچنگ سینٹر سے کافی تو سیویل سرویسز کی کوچنگ سینٹر تھا تو ایک دم وہ پینک پھیلنے سے کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہاں خیڑکی سے نیچے آنے کا پریاز کر رہے تھے تو اس میں تین چار جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑی بہت انجریز بھی آئی ہیں اور ایمبولینس ان کو ہسپٹل لے گئے لیکن ایساچ کوئی جانی مانی لقصان نہیں ہے فائر پر کنٹرول پا لیا گیا ہے اور کوئی بھی اس میں ٹرپ یا کچھ اس ٹائپ کا نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو بہت ہی پینک والے ہیں لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گی کہ سب ٹھیک ہیں کوئی بھی کسی بھی غلط گھٹنا کا ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے ایک میٹر میں آگ تھی اور وہ دھوئے کے کارن جو اوپر گیا ہے اس کے کارن پینک فیلہ ہے اندر صرف بچے ہی تھے آگ بوجانے میں فائر پرگیڈ کا مشکل سے ایک دو کرمچاری ہوگا اور ایک فوجی بھائی تھے وہ اندر تھے باگی کوئی پولیس پرشاہشن کا تو کوئی بہت باگی سب ساری چیزیں بہت لیٹ آئی ہیں جو بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچا ہے وہ بچوں کی وجہ سے ہی بچا ہے لگ بگ تین فلور ہیں سب پہ پانسو پانسو بچے دیں پانسو پانسو بچے دیں ہر ایک فلور پہ ہاں ایک لڑکی کا سرفٹا ہے وہ تو شاید بہت زیادہ لگی اس کا تو سر کھل گیا اور ایک لڑکی سیدھا ایسی پہ گیری پھر نیچے گیری اس کا پہ ٹوٹ گیا مطلب تین چار لڑکیوں کی زیادہ چوڑ لگی بس وہی زیادہ مین ہوئی ہے ابھی خلال آگ بچ چکی ہے ہاں آگ بچ چکی ہے اور موسٹلی جو بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچا ہے وہ بچوں کی وجہ سے بچا ہے بچوں نے حمد دکھائی ہے لگ بگ آٹھ سے دس جان کیا بس ہم بھی بچے ہم اگر میں اوپر ہوتا میں دس منٹ لیٹ نہیں ہوتا کوچنگ میں میں بھی اوپر بھسا ہوتا کسمت ایسی تھی کہ میں دس منٹ لیٹ پہنچا لیں آج کوچنگ پہ رکشہ نہیں ملا میں نہیں پہنچ پایا اوپر میں بھی اوپر بھسا ہوتا تو مجھے پتا ہے نا میں اگر اوپر ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتی تو بچوں کو وہی دم دم گھوٹ رہا تھا تو یہ کچھ پرتکریاں جو وہاں سے آئیں وہ بھی آپ نے دیکھا جو ایک شاتر وہاں پر پڑھنے والے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بچے وہاں سے باہر نکلے مکیش بتائیے اس آگ کی گھٹنا کے بارے میں اور کیا جانکاری مل پائے اور ابھی وہاں پر کیا ستھی ہے دیکھئے ابھی فائر دپارٹمنٹ کی اوٹ سے جانکاری ملی ہے کہ آگ پر پولی طرح سے کاؤو پالیا گیا ہے آگ کنٹرول میں ہے اور جو کولنگ پروسس ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے ابھی فائر دپارٹمنٹ کے لوگ وہاں جانچ کر رہے ہیں کہ آگ کیسے پھیلی اس کی کیا وجہ ہے لیکن جو اب تک کی جانچ ہوئی ہے وہ یہ جانکاری ملی ہے کہ کوچنگ سینٹر کے اندر ایک بجلی کا میٹر لگا ہوا تھا بجلی کے میٹر میں آگ لگی اس کے بعد تیجی سے دھوہ پھیلا اور یہ دھوہ پورے کوچنگ سینٹر کے اندر پھر گیا اس سے جو چھاتر سے وہ پینک ہو گئے اور پینک ہونے کے بعد چھاتر گھڑکی کے راستے سے رسی جال کر باہر نکلے کچھ چھاتر جو ہے وہ فڑیاں لگا کر باہر آ رہے ہیں اور اسی باہر آنے کے پروسس میں کچھ چھاتر جو ہے وہ گر پڑے جس سے ان کو چوٹے آئی ہیں تو کل چار چھاتر گھائل ہوئے ہیں حالانکہ ان کو معمولی چھوٹے ہیں کوئی بھی گمھید روح سے گھائل نہیں ہیں لیکن سبھی چھاتروں کو سمجھ رہتے وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور بہت سارے چھاتر اپنے خود اپنے پینک ہونے کے بعد خود نکل آئے تھے تو ابھی اس پورے معاملے پر دلی پولس جو ہے وہ جانت کر رہی ہے کہ آخر کیسے یہ پوری گھٹنا ہوئی اس کی وجہ کیا ہے جو کوچنگ سینٹر کا مالک ہے وہ کون ہے اور کیا اس نے تمام جو نیم قائدے ہوتے ہیں آہ آگ کے اپکران ڈکھنے کے اور تمام جو این او سی ورہ لینے کے کیا وہ لیے تھے تو یہ جہاں سے دلی پولس کرے گی لیکن رہات کی بات یہ ہے کہ چار چھاتر معمولی طور پر گھائل ہوئے ہیں اور باقی اس میں سبھی چھاتروں کو نکال لیا گیا اور فیلحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے